شہرِ گل کی خوبصورتی بحال کرنے کے گرینڈ آپریشن کی تیاریاں مکمل تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن آج سے شروع روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے خراجات تجاوزات کے مرتفع وفراز سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دئیے گئے سب سے پہلے داتا گنج باک شالہ مارزون سبزازار انارکلی لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میئر ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیراعلا بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری دے چکے سبزازار شافریل قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بھینسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا محال بھینسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیورج بند گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن آداد و شمار سامنے آگئے محکمہ مال کی اکتیس ہزار الڈی اے کی چھ سو چھتیس کینال آرازی پر قبضہ محکمہ جنگلات کی دو سو اسی کینال آرازی بھی قبضہ مافیا کے نرغے میں اندرون شہر آٹھ سرکاری عمارتیں قبضہ مافیا کی تحویل میں میکرو پلٹن کی بتیس عمارتوں پر قبضے کا انکشاف ریلوے کی تین لاکھ باست ہزار چار سو انچاس کینال آرازی پر قبضہ مافیا کا راج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریونیو نے دو کمیٹیاں تشکیل دے دیں ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیا کے گرد پنجاب حکومت کا شکن جاتا گیا قبضہ مافیا کے حلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا سردار اسمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے حلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر آزم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی غریب افراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیا کے حلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنا ہے ناجائز قابضین کے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منکتہ کیے جائیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی تمام محکموں کو ہدایت مختلف علاقوں کا بھی دورہ قبضہ گروہ منچہ بم کا کریمنل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منچہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تانوں میں اسی مقدمات درج منچہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصداد دہشتگردی کی دفعات بھی شامل پوریستحال منچہ علی خوکر اور منچہ بم کو گرفتار نہ کر سکی قرامت علی خوکر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی لاہور آئی کورٹ کی مال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت عدالت کا میٹروپلیٹن کورپریشن کو عدالتی احکامات پر مینوان عمل کرنے کا حکم مال روڈ کو ہر صورت اصل حالت میں بحال کرنا ہے جیسٹر سلی اکبر قریشی آشیانہ اقبال سکینڈل نیپ کی دو روز کے جسمانی ریمان کی استداء مسترد اعتصاب عدالت نے فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا پولیس اہلکار پیشی سے واپسی پر بغیر ہتکڑیاں لگائے فواد حسن فواد کو جیل لے کر گئے عدالت نے آہا چیماں بلال خدوائی امتیاز حیدر شاہد شفیق اسرار سعید اور آرخ بٹ کا پندرہ روزہ جوڈیشل ریمان دے دیا میٹر اپوزیزن پورپریشن کے اگلاف میں شدید ہنگامہ آرائی لیگی چیرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج اپوزیشن لیڈر عفیف صدیقی کی نامناسب الفاظ حصف کرنے کی استعداء کی سپیکر نظیر خان سواتی نے استعداء پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی بینچوں سے نارے بازی ہر روز بدلتے نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیرمن چوہدری تارک نے بھی بلدیاتی اداروں کے تحافظ کی قراردات پیش کر دی میٹرو پولیٹن کورپریشن کا 21 جلاس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈیپٹی میری جلاس میں موجود کئی چیرمن اور وائس چیرمن بھی نہ پہنچے خواتین اراکین کی بھی کم شرکت جو آئیں وہ سیلفیوں میں مگن رہیں شہباز شریف نے لاہور میں بڑے منصوبیں مکمل کیے میئر لاہور سمیت پنجاب حکومت اور بیوروکریسی پر برس پڑے یہاں کیا کچھ لوگ بیٹھ گئے جی وہ ہمارے کی ٹرول میں نہیں ہی یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ نے ٹرول میں نہیں ہے نہیں یہاں کیا دیکھیں نہیں آپ نے ٹرول میں نہیں ہے تو میرا آپ اپنے پر کیا ٹرمزیٹ کر دیتا ہے؟ وزیر تعلیم مرادراز پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کر لیں مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظامیاں کے احتجاج کی دھمکی پر فوری یو ٹرن مذاکرات کے لیے لوٹ آئے پیف پارٹنر سکولوں کو ایک ماہ میں فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائی گئی نیازی صاحب جھوٹ بولنے کا والڈ کپ ہو تو والڈ کپ آپ کا ہوا قبضہ کر کے خرپتی بن جانے والے عبدالعلیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیاں ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہر فاکان ابباسی لیگی رہنماؤں کا سنگھ پورا میں انتخابی جلسے سے خطا مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا گیا لپی جی کی قیمتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے کی کلو کا اضافہ گریلوس سلنڈر پینسٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سلنڈر کی قیمت دو سو باون روپے بڑھ گئی ای چالان کہاں جمع کرانا ہے لاہور نیوز نے مسئلہ حل کروا دیا شہری آج سے بینک آف پنجاب کی شاخوں میں جرمانہ آدھا کر سکیں گے پہلے فیز میں چالان جمع کروانے کے لیے بارہ اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ترجمان سیف سے تھی لاہور نیوز نے ای چالان کا اکاؤن پنجاب بینک میں فعال نہ ہونے کی خبر نہ شرکی تھی سبائی وزیر ساند و تیجارت میاں سلم اقبال کی نیو مزنگ اور سمن آباد میں کھلی کے چہری عوامی شکایات سن کر فوری حل کروانے کی یقین دیہانی بولے سرکاری افسران روزانہ دو گھنٹے عوامی مسائل سنیں گے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر و بیعت المال محمد اجمل چیما نے میکمہ سوشل ویل فیر میں بھرتی ایک سو اسی معذور افراد کے تربیتی کورس کا افتتخ کر دیا تربیتی کورس کے پہلے فیشن میں جسمانی طور پر معذور افراد کو ٹریننگ دی جائے گی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفیس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زیب کھچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والی سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے میک میں صحت پنجاب کے زیر احتمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیت کا آغاز سگیاں روڑ اکرم پارک میں افتتاحی تقریب صبح آئی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزا کی کمی کی وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صبح بھر میں نیوٹریشن ویک مناقض کروائے جائیں گے دس ماہ انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتاح وزیر تعلیم راد راس نے کیا فیسٹیول میں انتیس ممالک کے باہتر فلمیں دکھائی جائیں گی فیسٹیول چھے اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ آف کالیجز غیر نسابی سرگرمیوں میں سب سے آگے تنسازوں کے انٹر کالیجٹ مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالیجز کے طالبانے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا عثمان احمد نے ایک ہزار بیاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے ایک ہزار چھے اتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی دیسری پوزیشن پر ایک ہزار ستر نمبر لے کر تین طالبہ قابض ہو گئے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی پاکستان کی پہلی بلائنڈ وومن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چیرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرل سکول کرکٹ ٹارنمنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹارنمنٹ میں سولہ سکولوں کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ڈپ لیکس کالیج کا ڈگری شو سماجی رہنما مصارت نصبہ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت دوسرے بیج کی طالبات میں ڈگرییاں تقسیم کی موسیقی